بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ کی کنیز اسفحان کے مشہور و معروف ذاکر اہل بیت حسام الوائزین فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے انہیں دفن کرنے کے لئے قبر میں اتارا اور ان کے قفن کے بند کھولے اور ان کے سر کے نیچے مٹی کو رکھا تو یقایق مجھے ان کی محبت اور شفقت کا خیال آ گیا میں نے فوراں بی بی زہرہ صلوات اللہ علیہ سے توصل کیا کہ مخدوم و مالک کونین بی بی جان میری ماں امام حسین علیہ السلام کی خادمہ تھی انہیں میں آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں پھر میں ان کی محبت کو یاد کر کے گریہ کرنے لگا کیونکہ میں محرم کی راتوں میں جب دیر سے گھر پہنچتا تھا تو وہ میرا دروازے پر انتظار کر رہی ہوتی تھی مجھے دیکھ کر وہ اتنا ضرور پوچھا کرتی تھی کہ بیٹا اس قدر تاخیر سے کیوں آئے ہو میرے جواب پر کہ میں مجلس پڑھ رہا تھا اس لئے دیر ہو گئی یہ سن کر وہ خوش ہو کر کہتی تھی کہ میں تو مولا حسین علیہ السلام کی خدمت کے کچھ لائق نہیں ہوں یہاں میں تمہارا ذاکر امام حسین علیہ السلام کا کھڑے ہو کر انتظار کرتی ہوں اسی سبب سے ممکن ہے کہ بی بی زہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہہ مجھے اپنی کنیزوں میں شامل کر لیں حسام الوائزین بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ والدہ محترمہ کو دفن کرنے کے بعد دھر آ گئے کچھ دنوں کے بعد میرا ایک ہمسایہ میرے پاس آیا تو اس نے بتایا کہ تمہاری والدہ کو میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا تھا انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ تمہاری سفارش پر بی بی زہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہہ نے مجھے اپنی کنیزوں میں شامل کر لیا ہے اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ